بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھا پیارے سٹوڈنٹس امید آئے تاں سب خیلی اقصہ ہوں گا جیسے کہ بیٹا ماہ اپریل میں ہم نے پہلے حصے میں پڑھا تھا ایک چپٹر ورطار و فقیر کے بارے میں اب دوسرے حصے میں پارٹ ٹو میں ہمارے پاس کیا ہے گرامر قوائد کا کام جسے ہم کہتے ہیں گرامر ور ٹھیک ہے بیٹا تو آج ہم گرامر میں کیا پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے زمیر کی تعریف زمیر جی بیز ییس زمیر کسے کہتے ہیں زمیر وہ کلمہ جو اسم کے بدلے کام آتا ہے اسم کے بدلے لگایا جاتا ہے جب کسی مضمون یا تحریر میں کسی نام کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے تو بار بار نام کا استعمال اس تحریر کو بدنوہ بنا دیتا ہے لہٰذا ایسے ناموں کی جگہ کچھ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں ان الفاظوں کو قوائد میں اس میں زمیر کہا جاتا ہے مثلاً میں وہ اس اس ہم وغیرہ ٹھیک ہے زمیر وہ لفظ آئے جی کو اسم جی بدرہ کام اچھے تو زمیر وہ لفظ ہے جو اسم کے بدلے کام آتا ہے یا لگا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے جینتا مثال جینتا کا مطلب ہے مثال او اسی او ہو اما تم وغیرہ یہ ہے جیسے ہم آپ تم اور وہ یہ سب زمیر کہلاتے اب بیٹا جیسے کہ میں نے بتایا نام ہم بار بار نہیں لیتے اب سارا ہے سارا اسم ہے نا بیٹا تو ہم بار بار سارا 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 تو نہیں کریں گے کہ سارا کھانا پکھاتی ہے سارا پانی پیتی ہے سارا اسکول جاتی ہے نہیں اس کے بتے رہواتے ہیں وہ اسکول جاتی ہے وہ کھانا کھاتی ہے یا وہ پانی پیتی ہے تو سارا نام بار بار ہم نہیں لیں گے اس کی جگہ ہم ضمیر کو لگا دیں گے ٹھیک جیسے کہ وہ کھانا کھاتی ہے اسی اسی سکول بنو تھا ٹھیک ایسی کتنی ہی مثال آپ کو پی ڈی اپ کے ذریعے یہ ضمیر کی تعلیق بھی مل جائے گی اور اس کا کام پی ڈی اپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اب ہمارے پاس نیکس کیا ہے نیکس ہے ہمارے پاس خط تو کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے نیکس خط ہمارے گرامل میں خط ٹھیک بیٹا اب بتائیں خط کیا ہوتا ہے خط آدھی ملاقات ہوتی خط آدھی ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ آج کا دور انٹرنیت واتس اپ فیس بوک انسٹرگرام اور سکائپ وائبر وغیرہ ہی سب ویڈیو کال وغیرہ کر لائف بات کر لیتے ہیں پر لیکن اسی کے باوجود خط اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتا ہے آج سہولت نہیں ہوتی موبائل فون کی یا انٹرنیت کی تو وہ خطوط کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ نظر آتے ہیں پچھلے زمانوں میں جیسے خط ایک کبوتر کے ذریعے ڈاکیوں کے ذریعے ہوتے تھے خط بیج دیتے تھے ایک قیمتی کبوتر جو خط لے جایا کرتے تھے اور ڈاکیا آتے تھے لوگوں کو جو دور ان سے رہتے تھے پیاروں کا انتظار ہوتا تھا کہ آپ لوگ جیسے جانتے ہیں آرمی میں جیسے بورڈر پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں جب اتنی سہولت پہلے نہیں ہوتی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کافی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ڈاکیا کم ہو گئے اس کا جو ہے مدن نظر کم ہو گیا ہے پر آج بھی موجود ہے ایک دم ان کا سلسلہ ایک دم ختم نہیں ہوا یہ اپنی اپنی جگہ ان کی اہمیت آج بھی ہے ٹھیکے پیٹا تو ہم خط کیسے لکھتے ہے خط میں ہم پہلے لکھتے ہے اوپر امتیانی کمرو جیسے اردو میں آپ لکھتے ہے کمرہ امتیان تو ہم سندھی میں لکھتے ہے امتیانی کمرو ٹھیکے اس کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں علیو جیم روڈ کراچی اور اس کے بار تاریخ تاریخ دالتے ہیں کدھر تاریخ دال دیتے ٹھیکے بیٹا تاریخ جس دل ہم خط لکھیں گے اسی دل لکھتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں پیارا دوست ٹھیکے دوست کا نام ضروری نہیں ہوتا علیو جیم بھی لکھتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد شال خوش خوش یعنی ہمیشہ خوش رہو پیارے دوست ہمیشہ خوش رہو اب ہمارے کیا یہ خط مختلف ہوتے آج میں آپ لوگ لکھتے ہیں نا ویسے اردو میں اور سندھی میں بھی فیکٹر وہی ہوتا ہے آج پیارے پیارا دوست شاہ خوش ہوتی اس کے بعد ہم لکھتے سلام السلام ملکم ملکم اقتدام خط کا کیسے کرتے ہیں آخر میں لکھ دیتے ہیں وَسْسَلَام فَقَد اَمَاجُو دُوست یا سائیڑی سائیڑی کا منطلہ سہیڑی ادھر بھی نام یا پھر علیوے جین ٹھیک ہے پیٹا یہ تھا ہمارا خط کلاس سکس گرامر میں اور باقی کام آپ لوگوں کو جو بھی گرامر کا ورک ہوگا وہ جو آج ہم نے کیا وہ تمام کام آپ کو پی ڈی ایف میں دل جائے گا اپنا بہت خیال رکھیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے بٹا تو تعلیم حاصل کرنا سب با حق ہوتا ہے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے سکول میں پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں جو افور نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو ہے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے یا جاری رکھتی ہیں تو ہماری فیز کو تھوڑا سا ماب کر دیا جائے کم کر دیا جائے تو ہمارا شروع میں کیا تھا سوال تھا اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے ختمت میں جناب، ریمانسٹیہ سائے علیت بیجین، سیکنڈری اسکول، کراچی پھر اس کے بعد جناب آلہ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے عرض یہ ہے یا گزارش ہے کہ میری فیز کم کر دے اور اس کے بعد آخر میں ہم لکھتے ہیں اب بیچ کا نیٹر جو ہے وہ بیڈی ایس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا آخر میں اقتتام میں ہم کیا لکھتے ہیں اقتتام میں ہم لکھ دیتے ہیں مہربانی اور مہربانی لکھنے کے بعد فکر اما جی یا اما جو فرما مردار شاگر دیا شاگر دیانی شاگر دیانی علیب بے جی اور کلاس ٹھیک ہے یہ شروع کا ہو گیا اس کے بعد یہ آخر میں مہربانی گزارش کر لیں گے پہلے اس کے بعد مہربانی فکر اما جی فرما مردار شاگر دیانی علیب بے جی اور کلاس اس کے بعد بیٹا یہ جو درخواست ہے آپ لوگوں کو اس کا کام اس کا بیٹ کا جو میٹر ہے پورا وہ پی ڈی ایف کے ذریعے مل جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار لکھیں گے اپنی صحت کا خیار لکھیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ